جی اسلام علیکم سکورنٹس اکمل آپ کے ساتھ پھر موجود سکل سیٹس کے پلیٹ فارم سے اور اس میں ممول جب میں اس سکرین کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہوں تو ہم آہ کیو این اے آپ کے ساتھ کرتے ہیں آپ کے جو سوالات آتے ہیں کوئریز آتی ہیں اپریسیشن آتے ہیں کرٹیسزم آتے ہیں ان کو ہم یہاں پر مینشن کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلا جائے اور آہ آگے ہم بڑھتے رہیں آج بہت زبردس کے زب کے تین سوالات آئے ہیں ملک ستار ہمارے ایک سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے تین سوالات بیجے ہیں اور یہ تین سوالات i believe that represent everybody's questions آپ کے سین میں بھی اس طرح کے سوالات ہوں گے تو ہم ان کو یہاں پر مینشن کرتے ہیں سب لوگ پوری ویڈیو دیکھئے گا بہت کام کی باتیں آج آپ کو سیکھنے کو ملیں گی لیکن اگر یہ آپ ویڈیو پہلی مرتبط دیکھ رہے ہیں تو forget not to subscribe us نیچے ایک red color کا button آ رہا ہے subscribe کا subscribe کر لیں ساتھ ایک bell آئے گی اسے بھی on کر لیں تاکہ اس طرح کے ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں skills سکھا رہے ہیں advices آپ کو دے رہے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیسے چلنا ہے تاکہ آپ کامیاب و کامران زندگی کا آغاز کر سکیں آگے چل سکیں انشاءاللہ ان کا جواب میں دیتا جاؤں گا let's move ahead to question number one of ملک ستار وہ کہتے ہیں excuse me sir جی question number one اگر ایک بندے کو پڑھنے کا شوق نہ ہو تو کیا اسے پڑھنا چاہیے کہ نہیں ٹھیک ہے پہلا سوال بڑا ہی tricky ہے بڑا ہی مشکل ہے answer کرنا کہ دل تو پڑھنے کو نہیں کرتا تو اسے کیا پڑھنا پھر بھی پڑھنا چاہیے یہ میری ایک بات کو negate کرے گا ایک بات کو encourage کرے گا میں اکثر طور پر آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اپنے دل کی معنو آپ کے اندر یہ دو پرزیں موجود ہیں یہ دماغ اور یہ دل دماغ آپ کے چسم کا ڈرپوک ترین حصہ ہے ڈرپوک اور چلا ہے یہ یا ڈرپوک ہوتا ہے ڈرتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جہاں دعو لگتا ہے یہ جپٹ کے شکار کرتا ہے دوسرے کا نقصان ہوتا ہے ہونے دیتا ہے اپنے فائدے کی بات کرتا ہے تو یہ چتر چلا ہے ٹھیک ہے یا ڈرپوک ہے یا چتر چلا ہے تو کیا ڈرپوک اور چتر چلا کی بات سنی چاہیے یا آپ کے پاس دل ہے جو امیدوں سے بڑا ہے جس میں روشنی ہے جس میں اچھائی ہے جس میں خوبصورتی ہے جس میں اپنایت ہے جس میں کیر ہے جس میں درد ہے سب کا کہ دل کی سننی چاہیے تو یقیناً میں نے جو دونوں کا فرق بتایا کہ یہ چتر چلاک اور جو ڈرپوک ہے اس کی ڈرپوک اور چتر چلاک کی سننی چاہیے یا ایک پازیٹیو امید سے بڑا ہوا سب کی بہتری چاہنے والا سب کی خیر چاہنے والا اپنے لئے اچھائی وہ ہمیشہ اچھائی برائٹ دیکھتا ہے ہر طرف خوبصورتیاں اسے نظر آتی ہیں یہ ہمیشہ ڈاک دیکھتا ہے یہ ہمیشہ برائٹ دیکھتا ہے تو کس کی ماننی چاہیے میرا خیال ہے آپ کو میرا جواب مل جانا چاہیے جو میں نے ابھی ڈسکس کیا میں تو ہمیشہ اسی کی مانتا ہوں جو یہ کہتا ہے وہ ہی کرتا ہوں کیونکہ یہ ہمیشہ مجھے صحیح باتیں کرتا ہے یہ ہمیشہ چلاکی کی باتیں کرتا ہے کر لو ایسا کچھ نہیں ہوسا کچھ کو پتا چلنا ہے اسے کو کوئی بات نہیں اور یار اسے پتہ نہیں چلنا تم کر لو اسے پتا چلے گا نہیں چلے گا لیکن میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا اگر میں کچھ غلط کروں گا تو میں اس لیے اس کی مانتا ہوں کیونکہ یہ دل مجھے کبھی غلط گائیڈ نہیں کرتا پہلا جواب تو یہ آگیا لیکن آپ نے جو کہا ہے کہ دل پڑھنے کا نہیں کرتا تو کیا پھر بھی پڑھنا چاہیے اب میری یہاں پہلے تو میں نے بات کی کہ دل کی ماننی چاہیے دماغ کی نہیں ماننی چاہیے لیکن اب اسی بات کو مجھے ذرا contradic کرنا پڑے گا کہ دل تو نہیں کرتا لیکن پھر بھی پڑھنا چاہیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال قسم کی یہ چتر چلا کیا ڈرپوک ہے بھی پھر بھی اس کے اندر knowledge اور علم آپ بڑھیں گے تو یہ آپ کو بالاتر انسان منائے گا ایک limited جو life آپ گزار رہے ہیں چھوٹی life گزار رہے ہیں اس کو بالاتر level تک آپ کو لے جا سکتا ہے جب آپ اس کو اس کے تابع کر کے چلائیں گے اس کو اس کے تابع کر کے چلائیں گے ٹھیک ہے اچھا ہے دل کے پاس رہے پاس بانے عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو دل کو تنہا چھوڑ دو اس کو اس کا غلام کر کے رکھو ٹھیک ہے تو تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے لیکن پڑھنے کا شوق نہیں ہے پھر بھی کیا پڑھنے تو پڑھنے کا شوق جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایسا ہے کہ جو آپ ایک سو کارڈ ایڈوکیشن سسٹم آپ کے اردگرد ہے ٹھیک ہے اس کا تو کسی کو بھی پڑھنے کو دل نہیں کرتا اس میں کوئی چاشنی کوئی رونک کوئی رمک کوئی ایسی ونڈر کوئی ایسی سپائسی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی طرف انسان لپکے اور لے اور اسے انجوائے کریں یہ آپ کی کمزوری نہیں ہے کہ آپ کا پڑھنا دل نہیں کرتا یہ ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کی کمزوری ہے آپ کا دل چاہتا کہ آپ پڑھ سکتے لیکن اگر آپ ریگولر جو ایڈوکیشن سو کارڈ ایڈوکیشن ڈگری سسٹم والا ایڈوکیشن سسٹم ہے اگر آپ کا دل نہیں بھی کرتا you can select books ایسی books ایسی magazines ایسی کتابیں مل جاتے ہیں بیسک چیزیں پڑھنا شروع سیکھ لیجی بیسک لیول کی بہت زیادہ نہیں آپ نے تعلیم لینی چلیں میٹرک تک آپ پڑھ لیں آگے نہیں پڑھنا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے کم از کم آپ کو اس کے اوپر پڑھنا لکھنا آجائے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا اس کے اوپر میں آپ کو گائیٹ کرتا ہوں کم از کم آپ کو تھوڑا بیسک لیول پر لیٹریٹ آپ ہو جائیں اتنا ضرور پڑھنا چاہیے دل نہیں بھی کرتا تھوڑا سا اس کی مانکے بھی پڑھنے لیکن صرف آگے چل کے زندگی میں وہ چیزیں سیلک کریں جو آپ پیشنیٹ ہیں جن کے بارے میں ایک چیز ڈرائی آپ کو لگتی ہے خوشک لگتی ہے آپ کا دل چالو ہے اسے آپ جان چھوڑھاتے ہیں باہر میں گئی چھوڑو اسے ایسی چیز پکڑھو جو آپ کا پیشن ہے جس میں آپ کا دل کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو پیشن والی چیز ہوتی ہے وہ آپ کو چکنے نہیں دیتی اکنے نہیں دیتی اور تھکنے نہیں دیتی میں زندگی میں کامیاب ہونے کا ایک فارمولا اکثر بتاتا ہوں کہ چکنہ نہیں اکنہ نہیں تھکنہ نہیں اور یہ کون کر پائے گا جو اپنے پیشن کو فالو کرتا ہے جو دماغ کی مانتا ہے اس کے لیے فطری ہے کہ وہ جھکے گا بھی اکے گا بھی اور تھکے گا بھی اور یہ تینوں چیزیں ہوگی تو زندگی کا ناکام انسان وہ یقیناً بنے گا چاہے وہ کتنا ہی دماغی طور پر کتنا ہی قابل ہے وہ جھکے گا اکے گا اور آخر کار تھک کے بیٹھ جائے گا لیکن اگر آپ ایک ایسی چیز کو لے کے چل رہے ہیں جو آپ کا پیشن ہے جو آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ جھکیں گے نہیں تھکیں گے نہیں اکے گے نہیں دن رات کے اس توالت سے بالاتا رہو کے لیمیٹیشنز کی جو چیلنجز ہیں آپ کے ضروریات کی چیلنجز ہیں پاکستان میں بجلی نہیں ہے پاکستان میں سنو ان چیزوں سے بالاتا رہو کے اگر آپ پیشن کی بات کو لے کے چلیں گے تو آپ زندگی میں اس مقام کو چھوڑ لیں گے جہاں دنیا انسپائر ہوتی ہے جیسے لوگوں سے تھامس ایڈیسن نے صرف تین مہینے کی سکولنگ لی تھی جس میں دنیا میں سب سے زیادہ اجادات جس سائنس دان میں آپ کو دیئے ہیں ان کا نام ہے تھامس ایڈیسن اور تھامس ایڈیسن صرف تین مہینے کے لیے سکول گئے تھے لیکن دنیا کے سب سے ہائی پروفائل اور سب سے زیادہ اجادات کرنے والے سائنس دان میں تو آپ پر بھی یہ بات اپلائی ہوتی ہے بیسک لیول کی نو ہاؤ آپ کر لیجئے پھر اپنا پیشن فالو کیجئے پہلا سوال آپ کا امید ہے انسر ہو گیا دوسرا آپ نے سوال کیا ہے اور سوال نمبر دو آپ نے کیا ہے آپ نے کہا ہے اور اسے شوق ہو کہ مجھے شوق ہے کمپورٹر آئی ٹی ڈیٹا بیس کرنے کا تو کیا آپ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس بارے میں کہ کیا کرنا چاہیے تو جو آپ کا شوق ہے میں پچھلے سوال آپ کے جواب سوال کے جواب میں میں یہ کہہ چکا ہوں وہ مت کرو جو دنیا کر رہی ہے جو دنیا کا ٹرینڈ چل رہا ہے ٹھیک ہے آپ اگر جو دنیا کر رہی ہے وہی کروں گے تو آپ بھی چال کا شکار رہے ہیں باقی آرڈنری لوگ ہیں آپ بھی آرڈنری لوگوں میں ایک اور اضافہ کریں گے آرڈنری لوگوں کا لیکن اگر آپ وہ کرتے ہیں جو آپ کا دل چاہتا ہے you'll become an extraordinary exceptional person in your life whatever field and whatever your qualification تو میرا خیال ہے اس سوال کا جواب میں پچھلے آپ کے جواب میں میں دے چکا ہوں ٹھیک ہے اس کو فالو کیجئے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈیٹا بیس کرنے چاہیے ایجوکیشن کا نجی ہے of course جو آپ کا دل کر رہا ہے ڈیٹا بیس کا تو ریگولر ایجوکیشن کو چھوڑو basic level کی ایجوکیشن لو اور ڈیٹا بیس کی طرف موو کرو اپنے آپ کو اس میں اپنے لوہا منواہو چلتے ہیں ٹھیک ہے تیسرا سوال جو ملک ستار نے کیا ہے وہ کہتے ہیں اگر ڈیٹا بیس select کرتا ہے تو کیا اس کا چانس ہے کہ فیوچر میں اس کا اسے کوئی اچھی جاب مل جائے گی reply me fast please sir جی دیکھیں جی رگوں میں دوڑتے پھرنے کی ہم نہیں قائب جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے منزل کے جستجو میں کیوں پھر رہا ہے رہی اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے آپ scope ڈھونڈے نہیں بلکہ کام ایسا کریں اپنے اس فیلڈ میں اس level تک اس passion سے اس گہرائی سے کام کریں کہ کل آپ trend setter بن جائیں کچھ لوگ ہوتے ہیں trend followers جو جدھر دنیا جا رہی ہے وہ بھی اس کے پیچھے جا رہے ہیں بیڑے آگے 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 جا رہی پیچھے والی انہیں نہیں پتا آگے والی جا کے کسی کونے میں گریں گی آگے جا کے زبا ہو جائیں گی پیچھلی بیڑ کو اس بات کا بالکل ادھر آکی نہیں ہے تو یہ بیڑ چال کی دور چھوڑیں کہ سب یہ کر رہے ہیں تو میں بھی دے سکتے ہیں میں نے دی نا مجھے ہمیشہ کہا جا رہا تھا کہ انگریزی جی بہت مشکل ہوتی ہے جس کو انگریزی آتی ہو وہ کہیں بار نہیں کھاتا مجھے کہا کہ انگریزی بہت مشکل ہوتی ہے میں نے مجھے انسپائر کرتے ہیں چیلنجز ساری دنیا انگریزی سے جو اردو ہندی سپیکنگ لوگ ہیں وہ میرے کورسز دڑھ دڑھ بائے کرتے لیتے ہیں اور جو دل کرتا ہے وہ کرو بھیڑ چال ضرور ہی نہیں ہے سب کے ساتھ چلنے کا اور یہ بات مت دیکھو کہ جاب ملے کی نہیں ملے گی آپ اپنے کام کو اس لیول پر کرو اس سوشل میڈیا بنائی اس نے رخ بدل دیا جس نے سرچ انجن گوگل بنائی اس نے دنیا کا رخ بدل دیا جس نے موبائل بنائی اس نے دنیا کا style بدل دیا ٹھیک ہے information technology اس نے دنیا کو vibrant اور open کر دیا آپ بھی تو ایسا ہو سکتے نا pick your job pick your field do not be a trend follower be the trend setter i am the trend setter in my life and i recommend you to be trend setter in your life ٹھیک مجھے امید ہے کہ آپ کے تینوں سوالات عبدال ستار ملک ستار کے بھی تینوں سوالات کے جواب دیے جا چکے اور آپ میں سے باقی دوست بھی جو اس طرح کے سوالات ذہن میں تھے یا ڈاؤس لے کے پھر رہے تھے ان کو بھی مجھے امید ہے آج کے سیشن میں جواب مل کے ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو do not keep it to yourself do share it on your social میڈیا google پلس facebook twitter linkedin جو بھی آپ سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور ویڈیو جو میری آ رہی ہوتی ہیں آپ ملتی رہے اور آپ آگے زندگی میں بڑھتے رہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ